انسان کا ایمان پکاو انسان کا ایمان کاملو تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا مجھے سینکڑوں لوگ ملے وہ کہتی ہیں حضرت ایک خرچ کریں تو واقعی فوراں دس آتی ہیں ایک خرچ کریں تو واقعی فوراں دس آتی ہیں جونس ہے تو ایک بزرگ مجھے ملے وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہنے لگے نقشبندیہ سلسلے کے بزرگ کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں کئی مرتبہ یہ چیز آزمائی کہنے لگے کہ میں نا گھر میں نا آٹا بھی ختم ہو گیا دالیں بھی ختم ہو گئیں گوشت بھی ختم ہو گیا سبزی بھی ختم ہو گئی اور کوئی جیب میں پیسہ ہی نہیں کچھ بھی نہیں یار کل کھانا کھانا سے بنید رات کا کھانے وہ رات کا کھانا کھانے بیٹھ کر بس دو روٹی ہیں یا تھوڑا سا سالن کہنے لگے میں نے اپنے بی بی بچوں کو کہا میں نے کہا یہ جو سالن اور یہ جو روٹیاں اور یہ جو چیز ہے نا یہ ایسا کرو کہ ہونا گلی میں فلانا بندہ ہے پڑھائی گلی میں یہ اس کو دے دیں انہوں نے کہا یہ ابھی دے دیے تو کل کے لیے کھانا کچھ ہے نہیں تو یہ دے دیں تو وہ کہاں سے آئے گا ہم رات تو گزار لیں گے کل کہاں سے گزاریں انہوں نے کہا میں تو میں کہہ رہا ہوں دے دو یہ انہوں نے مجھے بات خود بتائی تھی مجھے آج یہ چانک یاد آئی ابھی کھانا ہم نے وہ بھیجوائے اس وریب بندے پہ گیا لیا اور اس کے بی بی بچے اور اس کو دے دیا کہتے ہیں ایک دھینٹہ نہیں گزارا تھا تو کوئی بندہ ہمارے گھر میں کتنی بوریاں آٹے کی اور سبزی دال گوشت اور ہدیہ آ کر لیایا کہ حضرت میں نے بڑی عرصے سے سوچا ہوا تھا کہ میں نے آپ کے لئے لانا ہے تو یہ آپ کو بھی فرمائی اور ایسی واقعات ہمیں کتابوں کے اندر ملتی ہیں